دوستو نمشکار آداب ستری اکال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے اس بار ہفتے میں تو اگر دکھا جائے تو بہت ساری خبریں ہیں بہت ساری کہانیاں ہیں اتنے سارے ڈیولپمنٹس ہیں کچھ بہت برے کچھ اچھے جن پر اگر چرچہ ہم کریں تو بہت سمیہ لگ جائے گا لیکن ہم دھیر ساری کہانیوں دھیر سارے خبروں کے بیچ سے جو کچھ بہت پرموخ خبریں لگتی ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ خبریں ہیں جو واقعی بہت گورتلب ہیں ان خبروں کے پیچھے بھی بہت ساری خبریں ہیں تو ہم ان کو آپ کے سامنے پہلے پیش کرتے ہیں اور سب سے پہلی خبر دیش کے سب سے بڑے راجی کی اور وہ ہے اتر پردیش اتر پردیش میں پچھلے کئی ورسوں سے رام راز کی بات کی جا رہی ہے بہت سمیسے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر وہ بکاس کی منجلیں پھاند رہا ہے وہ کانون بیوستہ میں اول ہوتا جا رہا ہے بہتر ہوتا جا رہا ہے لیکن کانپور کی اس گھٹنا اور ماف کیجے گا یہ کانپور کی پہلی گھٹنا نہیں ہے جو اس طرح کے ہاتھ سے ہو رہے ہیں اس طرح کا کرائم بولتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کیسے چھپائیں گے آپ کیسے پرابندھن کریں گے کرائم کو کم دکھانے کا چونکہ پولیس میں بہت سارے اسٹیٹس میں صرف اتر پردیش میں نہیں ایک عجیب طرح کا کئی بار سرکاریں حکم دے دیتی ہیں اپنے پولیس تھانوں کو کی کرائم کا ریکارٹ کم دکھاؤ ایسا بھی ہوتا رہا ہے اور اس کے لیے اتر پردیش کی پہلے کی بھی کئی سرکاریں کافی چرچہ میں رہیں تو دوستو ہم یہ کانپور کی موجودہ گھٹنا پر پہلے آتے ہیں اور اس میں جو بیورے سامنے آئے ہیں وہ سب آپ سب نے دیکھا ہے لیکن ہمارا یہ سوال ہے کہ ایک گینگسٹر جس کو کہا جا رہا ہے ایک گروہ باز جس کو کہا جا رہا ہے آخر اس گروہ باز کا ایسا دوسہس کیسے اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے اتنا دوسہس کہاں سے آتا ہے کہ ڈپٹی ایس پی رینک کے ایک آفیسر اور پوری کی پوری پولیس کی جو وہاں پر وہاں پر جو ٹیم گئی ہے اتنی بڑی جو وہاں پر ٹیم گئی ہے اس کو ہراست ملے نے یا اس کو پکڑنے یا اس پر کاروائی جو بھی ایکشن جروری رہا ہو کیونکہ اس پر بہت سارے گم بھیرا روپ تھے اور وہ فراری حالت میں اپنے کو بتایا جا رہا تھا اس کے بارے میں جب پتا چلا پولیس کو کی وہ گھر پہ ہے اس کو ایک طرح سے پکڑنے کیلئے پولیس گئی اور اس دوران اس کو اتنی ایسا لگتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس انچیف اپنے گروہ کا ہو رہا ہو وہ بھی ایک انٹیلیجنس چلاتا ہو ایسا لگتا ہے تو اس کو یہ خوپیا جانکاری ملی کیسے کہ پولیس اس کو پکڑنے آ رہی ہے پولیس نے نوٹس تو نہیں دیا پولیس نے کوئی پہلے سے سوچنا تو نہیں دی اور اس گاؤں میں اس علاقے میں جہاں کا وہ رہنے والا تھا جہاں اس کا کلے نمہ گھر تھا وہاں پر جیسے ہی پولیس جاتی ہے ایسا لگا جیسے کی پورا کا پورا جو اس کا کلے نمہ گھر ہے وہ چاروں طرف سے وہاں پر لوگ لگے ہوئے ہیں کہ کیسے پولیس پر حملہ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کاروائی کی اس کو اگریم سوچنا تھی یعنی وہ انٹیلیجنس اس کے پاس تھی اس کے پاس کوئی خوپیا اپنا بھی گروہ تھا اور وہ خوپیا گروہ جو ہماری پولیس ہے جو پولیس بیوست تھا کہ اپنی جو سوچنائیں ہیں اپنا جو بھی بھاگ ہے شاید وہاں سے اس کو مل رہی تھی یا نہیں مل رہی تھی یہ کہنا بہت کٹین ہے یہ جانچ کا بھی شاہ ہے لیکن بہت یہ سوچنے کی بات ہے بہت چکت کرنے والی بات ہے کہ اتنی بڑی پولیس فورس پر ایک گروہ باج کانپور کا لکھنو کے بلکل پاس کے علاقے کا کوئی یہ دور کا صدور کا علاقہ نہیں ہے یہ جنگلات کا علاقہ نہیں ہے وہ جس طرح سے گھات لگا کر حملے کرتا اور کراتا ہے یہ اپنے آپ میں وسمیکاری ہے آپ دلیت آدیواسی اب ان کورے گاؤں کی کہانی آپ دیکھ لیجئے کہ کورے گاؤں میں لوگ اپنے لوگوں کو شہادت جن کی ہوئی تھی جو مہاجد میں شہید ہوئے تھے ان کو شہادت پر شردھانجلی ارپیت کرنے جاتے ہیں اور آپ ان کو آتنکوادی گوشت کر دیتے ہو اور ان کے پاکش میں اگر کوئی لکھتا پڑتا ہے اس بدھی جیوی کو آپ آتنکوادی گوشت کر دیتے ہو لیکن ایک اتنا بڑا گروہ باج آپ اس کو آتنکوادی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو گروہ بادی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ دلیت نہیں ہے کیونکہ وہ آدیواسی نہیں ہے کیونکہ وہ گریب نہیں ہے کیونکہ اس کو پیٹرنیز رہا ہے اس بات کو بھولایا نہیں جا سکتا ایک جمانے میں کسی اور پارٹی کا ایک کسی اور سرکار کا کسی اور جمانے میں کسی اور کا یہ جو پیٹرنیز کا سلسلہ ہے دوستو پولیس ماملوں کے جتنے جانکار اس دیش میں ہیں خاص کر جو بڑے اچھا دھکاری پولیس کے ہیں جنہوں نے بعد کے دنوں میں کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ جرویشنز دیئے ہیں ان سب کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ناغرک جیون میں اگر گروہباد بڑا اپرادی ہوتا ہے وہ بکیر پولیٹیکل پیٹرنیز کے نہیں چل سکتا اور مجھے ایسا لگتا ہے دوستو کہ اس معاملے میں بھی جو یہ گروہباد جس کو کہا جا رہا ہے جس نے پولیس پر اتنا بڑا حملہ پرائیوجت کرنے کا دسحاس کیا جس کے بارے میں سویم پولیس کہا رہی ہے ایف آئی آر درج کریا گیا ہے تو اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ کیا اتر پردیش کی موجودہ سرکار جو اپنے کو رام راج کی پروکتہ بتاتی ہے جو اپنے کو رام راج ستھاپت کرنے کا اتنا بڑا جس کے پاس دعویٰ ہے کیا وہ ان چیزوں کی شناخت کرائے گی کیا ان چیزوں کی پہچان کرائے گی پرتال کرائے گی کہ آخر اس ویقتی کو اس گروہباد کو اس اپرادی کو کہاں سے رائے نیتک یا پرشاسنک یا کس طرح کا سنڈکشن مل رہا تھا کہ یہ کانپور میں رہتے ہوئے اور پوری کی پوری پولیس جو فورس ہے وہ جاتی ہے اس پر حملہ کرانے کا اس کے پاس دستہاس ہے یہ تو کوئی سادھاران گھٹنا نہیں ہے یہ بلکل او سادھاران گھٹنا ہے اور کہاں یہ جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی ایک بڑے نیتہ اس علاقے کے جو راجی منتری سمتلے تھے ان کے خاتمے میں بھی اس طرح کے جو گروہباد لوگ ہیں ایسے لوگ جو ہیں ان کی بھومی کا جانچ کے دائرے میں رہی ہے اور جانچ کے دائرے میں شاید اب بھی ہے تو پھر ایسے لوگ کیسے جمانت پا جاتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ ابھی بہت ساری لڑکیاں دلی بشوی دیالے کی جینیو کی آپ دیوانگنا کو دیکھ لیجیے کالیتہ کو دیکھ لیجیے آپ نتاشا کو دیکھ لیجیے نروال کو دیکھ لیجیے جو سی اے اور ان آر سی کو لے کر آنڈولن کر رہی تھیں ایسی لڑکیوں کو تو جمانت ملتی نہیں گاؤتم نولکھا کو نہیں ملتی بڑے بدھی جیوی ہیں بڑے لیکھاک ہیں بڑے سمپادک ہیں آران تیل تومڑے کو نہیں ملتی اتنے بڑے بدھی جیوی ہیں دیش کے جانے مانے دلچ سماج سے آتے ہیں ڈاکٹر بھیم راو ہم بیٹ کر کے بریہتر پریوار سے جڑے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے انٹرنیشنل فیم کے رائٹر کو نہیں جمانت ملتی اور اتنے بڑے گینگسٹر کو جمانت مل جاتی ہے بہت سارے ابھی اخواروں میں چھپ رہا ہے میڈیا میں چھپ رہا ہے کہ اس پر درجنوں کیسز ہیں اور وہ کافی خطرناک دھنگ کے اپرادوں کی ہیں سنگین اپرادوں کی ہیں اور دوسری بات کی سالوں سال یہ کیسز چلتی ہیں اور ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کی کیا ہوا تو یہ جو کرائیم اور پنشمنٹ کی پوری کی پوری پرکریہ ہے یہ پورا کا پورا جو پرسیجر ہے اپنے دیش میں اس پر بہت پہلے بہت پہلے پولیس ریفارمز کے کانٹیکسٹ میں پرکاس شنگ نے جو ایک بہت سینئر آئی پی ایس آفچر ہیں انہوں نے اس پر پیٹیشن دیا تھا جس پر بہت ساری ٹپنیاں آئی تھی بہت ساری آپجورویشن آئے تھی وہ ریپورٹ سامنے ہے لیکن پولیس ریفارمز کے لیے جو واسطوک جو جروری چیزیں ہیں واسطک نہیں کی گئیں اور کرائیم اور جو جو پروسیجر ہے کرائیم کو کنٹرول کرنے کا پڑتال کرنے کا تیاری کی کیسے اس کو جوڈیشیل پروسیس تک لے جایا جائے ابھیوجن کی پوری کی پوری پرکریہ کو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی جو کوتا ہی ہے اس کی وجہ سے چیزیں ہمارے سماج میں زیادہ خطرناک انجام کی طرح پہنچ رہی ہیں اور دوسری بات جو ساماجک سنرچنا ہے جو رائنیتک سنرچنا ہے ان کا اہم رول ہے اس پر کون بیچار کرے گا پہلی جو ہماری مہتپورد کہانی تھی خبر تھی ہفتے کی بات میں وہ یہ اور دوسری دوستو جو ایک بات جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی دیش میں اس وقت جو کورنا مہاماری میں ایک بڑی جو چنتہ جگاتی ہوئی بڑی بات سامنے ابر کر آ رہی ہے جس پر کم گور کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اسپتالوں میں دیش بھر میں میں صرف دلی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف اتر پردیش کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کسی ایک پردیش نہیں سمپونڈ دیش کی بات کر رہا ہوں کیرلا جیسے کچھ پردیشوں کو چھوڑ کر جہاں پر اسپتالوں میں لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے کوئی سمسیہ نہیں ہے لیکن پورے دیش میں یہاں تک کی کرناٹک میں بھی اس وقت اسپتالوں میں بیڈ نہیں مل رہا ہے لوگ مر اس لیے نہیں رہے ہیں کہ ہماری ان کو مار رہی ہے لوگ مر اس لیے رہے ہیں کہ اسٹیٹ جو جو ہماری ساماجک سنرچنا ہے ساری جو راجنیتک سنرچنا ہماری ہے جو پوری کی پوری ہماری راجبیوستہ ہے اپنے لوگوں کو صحیح سمیہ پر اپچار کی بیوستہ نہیں کر پا رہی ہے آکسیزن کے ابحاو میں وینٹیلیٹرز کے ابحاو میں لوگ بے موت مر رہے ہیں تو جتنی ہماری ان کو مار رہی ہے اس سے زیادہ ہمارے اسٹیٹ کی بھی فلتہ ان کو مار رہی ہے ہیڈرابات سے ایک دردناک کہانی سامنے آئی ہے مہد دو تین دن پہلے وہ کہانی روی کمار کی ہے روی کمار نے اپنے موت سے پہلے اسپطال میں وہ بھرتی تھے اور موت سے پہلے وہ اپنے پیتا کو جو اسپطال کے باہر ہی سو رہے تھے اپنے بچے کا دیکھ بھال کرنے کے لئے کیونکہ ان کو اسپطال میں کہیں بھی وستہ نہیں تھی سونے کی ان کو رات پیتا کو جب دکھا انہوں نے فون پر دیکھا کہ ایک ویڈیو آیا ہے اپنے بچے کا اور وہ روی کمار کا ان کی موت سے پہلے آخری سندیش تھا اپنے پیتا کے نام اور وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ پاپا میں مر رہا ہوں میری آکسیجن ہٹا لی گئی ہے اسپطال والوں دوارہ اور اب میں مر رہا ہوں مجھے بچا لیجئے یہ اپنے پیتا کو ان کا سندیش تھا ہم نہیں جانتے اس میں کتنی سچائی ہے ہم بلکل نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جانچ میں ثابت صدا ہے لیکن مرتے ہوئے وقتی کے سندیش کو مجھے لگتا ہے عدالتیں بھی نیایالے بھی جرور کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس میں جرور کوئی نہ کوئی دم ہے ہم اس پورے پہلو کی ایک چستری پڑتال جو ہائی لیبل انکوائری کیس کی اور جانکاری جو ملی ہے کہ روی کمار کو بھرتی کرانے کیلئے کئی اسپتالوں میں دوڑنے کے بعد جب ان کے پتا کو ایک سرکاری اسپتال میں کسی طرح جگہ مل پائی تو وہاں انہوں نے بھرتی کرایا تھا کہ ان کا بیٹا بچ جائے لیکن ان نہیں بچایا اسی طرح سے روہیتا کی کہانی ہے پی روہیتا یہ بھی ہیدر آباد کی کہانی ہے تالیس سال کی تھیں اسی کی آس پاس روی کمار بھی نوزوان تھے اور بھی کم امرکے تھے ان کے جو ہسپنٹ ہیں روہیتا کے ان کو کہیں جگہ نہیں ملی ان کو زندگی واپس نہیں مل پائی اسی طرح سے دلی کی انیک کیسج ہیں ایک جین صاحب کی کہانی ہے ایک گویل صاحب کی کہانی ہے نہ جانی کتنی کہانیاں ہیں جو صرف اس دلی کی بہت ساری کہانیاں ہیں جو اخواروں میں چھپ چکی ہیں ہم کتنی کہانیوں کو بتائیں لیکن ایمبلنسز ٹائم پر نہیں ملتی رہی کیونکہ کوویڈ پیشنٹ ہونے کے کارن ابھی مان لی جیے ان کی ٹیسٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے اور تب بھی ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال لے جانے کے لیے نہ تو پرائیویٹ ایمبلنسز تیار ہو رہی ہیں اور نہ سرکاری ایمبلنسز صحیح سمیے پر پہنچ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے انیک لوگ مر رہے ہیں انیک لوگ کی تصویریں ابھی سامنے آئی ہیں کہ وہ سڑک پر مر گئے تو یہ جو چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ہمارے اسپتالوں کی بھی فلتا نہیں ہے دوستو یہ ہمارے سمپرن راج کی بھی فلتا ہے ہماری سٹیٹ کی بھی فلتا ہے اور ایک فیلڈ سٹیٹ خاص کر کوویڈ نائنٹین کے مورچے پر اس کو بالکل امانداری سے کہا جانا چاہیے کیونکہ ہماری آپ کی زندگی میں اگر سچ کو موقع نہیں ملتا ہے اگر سچ بولنے کا ہم ساس نہیں کرتے ہیں تو پھر زیون کا کوئی مطلب نہیں ہے اور خاص کر جب ہمارے ملک میں اتنی ساری زندگیاں گائب ہو رہی ہیں اتنی ساری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں اور پوری دنیا اس سے تباہ ہو رہی ہے اس مہماری سے تو دوستو جس طرح حالات ہیں یہ راجی کی وفلتا ہے لیکن راجی اپنی وفلتا کو چھپانے کے لیے انیک مورجے کھولے ہوئے ہیں انیک طرح کی کہانیاں انیک طرح کی چیزیں انیک طرح کے پرحسن انیک طرح کے ناٹ کی اگھٹنا کرم سن یوجت کیے جا رہے ہیں پر یوجت کیے جا رہے ہیں آ یوجت کیے جا رہے ہیں تو دوستو آج ہم بس اتنا ہی کہتے ہیں لیکن ایک سن چھپت ٹپڑی میں دو اور خبروں پر کروں گا ایک تو آل 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 پردان منطری جی لے گئے تھے اور وہاں انہوں نے جا کر سینکوں کو اپنے دیش کے ایڈریس کیا ایک بہت مہت مہت چھوڑ نہیں سکتے اپنے اس کارکرم میں اور اس کو لے کر بہت ساری بہت ساری بیباد ہیں لیکن کسی بھی دیش کے پردان منطری کا اپنے دیش کی سینہ کے بیچ جانا سینکوں کو ایڈریس کرنا اس کا ادھکار ہے اس کا سمبیدانی کا ادھکار ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سرحد پر جو حالات ہیں وہ کیا تناؤ کی طرف بڑھتے ہیں یا تناؤ شیتھل لے آتا ہے میرا ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ کوئی بھی دیش ہو کوئی بھی سرحد ہو کوئی بھی سرحد ہو جو آپ مسئلے ہیں ان کو نیگوشییشن کے جریعے ویچار یمرش کے جریعے سلجھانا ہی مانوطہ کے پکش میں ہے کسی ملک کے پکش میں ہے اور شانت کے پکش میں ہے یہ اور دوسر ایک اور چھوٹی سی بات میں کہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں کشمیر بھی کافی وہاں بھی گتویدیاں تیج ہو گئی ہیں ابھی جو ایک گھٹنا گھٹی سوپور میں کی سی آر پی اف اور آتنکوادیوں کے بیچ میں مٹھ پیڑ ہو رہی تھی دونوں اور سے گولیاں برسا ہو رہی تھی اسی میں ایک بزرگ برشیر صاحب کی موت ہو گئی اور اس موت کو لے کر ایک کانٹورورسی ہے کہ گولیاں کدھر سے چلی تھیں یہ کس کی گولی سے وہ مرے تھے پریوار کا کہنا ہے جس طرح سے ان کی موت ہوئی اس میں بچے کا جو ورجن ہے ہم تین سال بچے پر نہیں جائیں گے کیونکہ اس کو لے کر بہت ساری کہانی آ رہی ہیں ہم اس لئے اس کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں لیکن جس طرح کی تصویریں آئیں وہ پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کی لوگوں کے لئے ایک بہت ہی چیت طرح کی تراثدی کو وقت کرتی ہیں اور کل ملا کر جو کشمیر کے حالات ہیں اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کی چنتہ کرنے کی بات ہے کی ہم نے سوچا تھا کہ سرکار نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اگست 2019 کے بعد جو بدلاؤ آ رہے ہیں اس میں کشمیر شانت ہو جائے گا لیکن حالات کشمیر کے جس طرح دکھائی دے رہے ہیں ہر دن کچھ وہاں ہو رہا ہے بہت در بھاگ جنک ہے ناغریک کی موت خاص کر سیویلین جو موت ہیں وہ جس طرح سے سامنے درج ہو رہی ہیں وہ واقعی بہت ہی دکھت پرسنگ ہے کشمیر کو لے کر دوستو تو ان شبدوں کے ساتھ آج کی چرچہ کا ہم سماپن کرتے ہیں نمشکار آداب سچ شریع کال